اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زینلہ لابیدین آج کی تحریر سے ہمیں اپنے بگڑے ہوئے اقائد کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا یہ تحریر جعوید چودوی صاحب کی کتاب زیرو پوائنٹ سے لی گئی ہے اور اس کا عنوان ہے دوسرا کتا حاج صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی اور کتے پر ہی ختم ہوئی یہ 35 برس پرانی بات تھی حاج صاحب کی گارمنٹ فیکٹری تھی وہ صبح صبح فیکٹری چلے جاتے تھے اور رات بھیگنے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک درمیانی قد کاٹ کا کتا گسٹ گسٹ کر ان کے گدام میں داخل ہو رہا ہے حاج صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کتا شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گسٹ کر ان کے گدام تک پہنچا تھا حاج صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں اور جب وہ کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاج صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا سا خیال آیا اور حاج صاحب نے فون واپس رکھ دیا انہوں نے سوچا کتا شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑہ زخمی ہے پیٹ پر بھی چوٹ کر نشان ہے چنانچہ کتا اب روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا حاج صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کو خوراک کا بندوبست کیسے کر کے دیتی ہے انہوں نے مشاہدے کا فیطلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتا سارا دن گودام میں بھی ہوش پڑھا رہا شام کو جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو حاج صاحب نے دیکھا کہ ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک اور کتا اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتا چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دے دی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی بوٹی چوائی جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لکمہ سا بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتا بوٹی نکل گیا اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر گیا اس نے پانی کے ہاؤں میں اپنی دم گلی کی واپس آیا اور دم زخمی کتے کے موں میں دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کے دم چوسی صحت مند کتا اس کاروائی کے بعد اتمنان سے واپس چلا گیا ہاں اس سب مسکراب پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتا آتا زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا ہائی صاحب کئی دن تک یہ کھیل دیکھتے رہے ایک دن ہائی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال بہت دلچسٹ تھا ہائی صاحب رات تک اس سوال کا جواب دلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقل کی حقیقت بھاپ گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک دنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزی رکھتے صبح صادق سے اگلی صبح قاضب تک رکو سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ نے رزق بھی دیا اور ان کی دعاوں کو قبولیت بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویز بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ سے حاج صاحب ہو گئے یہ سردیوں کی نیم گرم دوپیر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجن و عقیدت مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی رموز شیئر کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے وکف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے اگر انسان کے توقع زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقع سکھی میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انعام ہے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میری کسی رات کو بھوکا رکھا ہو میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تینکیو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقع کا سبق سکھایا صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی نوجوان پروفیسر نے ایر فون اتارا اور کہکہ لگا کر بولا صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا کاش آپ نے زخمی کتے کے توقع کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور عصار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری پانچ چھ سو لوگوں کا چولہ جلا رہی ہوتی صوفی بابا کو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توقع خود غرصی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنسمن دس ہزار نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا حج صاحب نے دو رکعت نفل پڑے بیٹھک کو تالہ لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی اور آج ان کی فیکٹری میں چھے سو خواتین کام کرتی ہیں اور ان کے گھر کا چولہ انہی کی تنخواہوں سے چلتا ہے یقین ان آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سکھا ہوگا یہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ